آج کی نیو ویڈیو کے ساتھ میں ہوں اکبر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ادراباد پر لوگ آج میں یہاں پر جو ہے کرنے کے فصل میں گھوم رہا ہوں اور پیتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں اور پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں حریہ لی ہے الحمدللہ سے اس طرف حریہ لی ہے اور اس طرف ہی حریہ لی ہے لیکن یہ زمین جو ہے خالی پڑی ہے بلکل خالی ہے کیونکہ اس کو ابھی تیار کیا جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کوئی فصل لگائیں یہاں ہو سکتا ہے خاص لگائیں یہاں تو کرنا لگائیں یا تو اور کچھ بھی لگا سکتے ہیں کچھ کوئی فروسہ نہیں ہے کیونکہ ابھی پتا نہیں ہے اور پھلال تو اس زمین کو ہے جو تیار کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بیچھے اس زمین کو تیار کیا جا رہا ہے تیار کرنے کے بعد اس کو بنائیں گے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا لگاتے ہیں انشاءاللہ اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز لگاتے ہیں فصل وغیرہ لگاتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا فیلال تو میں آپ کو یہ خالی زمین دکھا رہا ہوں جس پر ٹیکٹر چلا کر اس کو جو ہے بنایا جا رہا ہے اس کو تیار کیا جا رہا ہے اور یہ وارٹر دیکھ رہے ہیں آپ یہ بھی خوشک پڑا ہوا ہے اس کے اندر پانی وغیرہ نہیں ہے یہ بلکل خالی ہے اور یہاں پر جو ہے دھوپ بھی بہت ہے اور ایسی دھوپ میں میں گھوم رہا ہوں اور یہ جی بات لگتی ہے کہ ایسی دھوپ میں آدمی گھومنے کے لیے نکلتا ہے اور یہ زمین آپ دیکھ رہے ہیں بلکل خالی ہے اور وہ جو پیچھے اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہائے سکول ہے اور وہاں پر جو ہے ابھی تو وہ بند ہے کیونکہ چھوٹی ہوگی ہے اگر کھلا ہوا ہوتا تو میں وہ آپ کو بھی اندر سے دکھا دیتا اور اس طرف آپ دیکھیں گے اس طرف وہ امام بارگاہ نظر آ رہی ہے آپ کو اور دیکھیں خالی زمین چل رہے زمین ہے اس کے اوپر ٹیکٹر چلایا ابھی بھی اس کے اوپر ٹیکٹر چلے گا اور اس کے اوپر ابھی بہت سارا کام ہوگا جب کبھی فصل تیار کرنا پڑتا ہے تو اس کے لئے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور محنت کرنے والا کسان جو ہے جب اس کو بچارے کو فصل کا ریڈ نہ ہونے کی وجہ آپ سے کچھ نہیں باتتا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہے یہ دیکھیں کتنی محنت ہوتی ہے زمین بنانے کے اندر خالی زمین ہے پھر اس کے اندر ہریالی ہوتی ہے پانی ہوتا ہے سارا دن جو کسان ہوتا ہے اس کے اوپر محنت کرتا رہتا ہے اور یہ دیکھیں گورنمنٹ اسکول اور اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں وہ ملی کا باغ کیری اس سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیری کا باغ ہے وہ امام بارگاہ ہے اور میں ابھی گھر کی طرف جا رہا ہوں اب تو ویسے بھی میں گھر پر پہنچنے والا ہوں اور جیسے ہی میں گھر پر پہنچوں گا اس کے بعد میں کھانا کھاؤں گا پہلے نہ ہوں گا پھر کھانا کھاؤں گا اس کے بعد میں پھر اپنی شاپ پر جاؤں گا تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزمان اکبر علی کو دیجئے اجازت انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے خدا حافظ